راوپنڈی میٹرو منصوبے کی آرڈٹ ریپورٹ میں بھاری مالی خسارے کی نشان دہی پر چیرمن طریق انصاف کا سخت ردیمل سامنے آیا عمران خان کا کہنا ہے کہ آرڈٹ ریپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ راوپنڈی میٹرو منصوبہ پانچ عرب کا خسارہ کر چکا نقصان اور خسارے کی بنیادی وجہ شہباز شریف کی کرپشن ہے ان پانچ عرب روپوں سے شوکت خانم جیسا ایک بہترین اسپتال بھی بنایا جا سکتا تھا ولید چودی سے مزید جانتے ہیں ولید بتائے گا پانچ عرب کی کرپشن کا یہ معاملہ ہے کیا کہنا ہے عمران خان کا جی بے گل دیکھیں چیرمن طریق انصاف عمران خان نے جو راوپنڈی میٹرو منصوبہ ہے اس کی جو آرڈٹ ریپورٹ میں جو مالی خسارے کی جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس پر سخت رضع عمل کا اظہار کیا اور عمران خان کا اپنے ٹوئٹ میں یہ کہنا ہے کہ آرڈٹ ریپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ راوپنڈی میٹرو منصوبہ جو ہے وہ پانچ عرب کا خسارہ کر چکا ہے اور نقصان اور خسارے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ شباز شریف کی کرپشن ہے عمران خان نے مزید اپنے ٹوئٹ میں یہ بھی کہا کہ ان پانچ عرب روپوں سے شوکت خانم جیسا ایک بہترین اسپتال جو ہے وہ بنایا جائے جاتا تھا جب بھی میٹروز اور آرڈن نائن ٹرین جیسے منصوبوں کی پرتال کی جائے گی تو اس کی جو تعمیر اور اس منصوبے کی جو تکمیل ہے اس کا اصل جو مقصد ہے وہ سامنے آجے گا اور عمران خان کا مزید اس سوالے سے یہ کہنا ہے کہ قوم کے سامنے یہ رات کھل جائے گا کہ خسارہ کرنے والے ان منصوبوں کی تعمیر کا اصل مقصد کمیشن اور جو کک بیک سے اپنے تجوریاں جو ہے وہ بھرنا چاہتے تھے صحیح ولی چاہوزی جس طرح سے بات عمران خانے کی ترجیحات کی تو پانچ ارب کی بجائے اربوں روپے جو ہیں وہ دیگر منصوبوں میں لگے تو پھر کیا موقف اپنایا جاتا ہے پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے جب ایسے جو ہیں وہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑے ان کو دیکھیں پنجاب حکومت کی اگر آپ نے بات کی تو جب بھی خاص طور پر اگر پاکستان تحریک انصاف کی جانت سے کسی بھی منصوبے کو کسی بھی شخص کو اگر جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنای جاتا ہے تو پنجاب حکومت پنجاب حکومت ہو یا حکومتی رہنماں ہو اراکین ہو ان کی جانت سے جو ہے وہ اس چیز کا صرف اس چیز کا سٹانز ضرور لیا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ منصوبے اپنے استعمال کرتے ہیں منصوبے بناتے ہیں لیکن آج تک جو کیپی کی حکومت ہے اس نے جو ہے وہ کون سے ایسے منصوبے جو ہے وہ بنائے کیا وہاں پر میٹرو بن سکی کیا وہاں پر جو ہے وہ دیگر جو منصوبے تھے جس سے جو خاص طور پر جو بنیادی سہولیات ہیں لوگوں کی جس میں جو میٹرو بننے کے بعد جو سفری سہولیات کے جو دعوے حکومت کی جانت سے کی جاتے ہیں تو وہ سب سے اس چیز کو جو ہے وہ سٹانز بنایا جاتا ہے کہ جو کیپی کے حکومت ہے اس نے جو ہے وہ آج تک اپنے صوبے میں